ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کامیشن چینی برامت نہ ہوئی تو آئندہ سیزن میں شگر ملز دیوالیا ہو جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف کو خصوصی جلاس میں بریفنگ بتایا گیا پندرہ لاکھ ٹن چینی اضافی ہے برامت کرنے سے چھبیس کروڑ ڈالرز حاصل ہوں گے شگر ملز نے کاشتکاروں کو چالیس ارب روپے ادا کرنے ہیں چینی برامت نہ ہوئی تو ملز نومبر میں کرشنگ نہیں کر سکیں گی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی سٹاک اور عالمی مارکٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی چینی کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں ملز پورے سال ایک سو چالیس روپے ایک سپیکٹری قیمت پر فراہمی کا یقین دلائیں ملک میں چلچلاتی گرمی دن چڑھتے ہی سورج کا پارہ بھی چڑھ گیا پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں سورج کی تپش برقرار اسلامباد میں آج درجہ حرارت چالیس ڈگری رہنے کا امکان لہوٹ چوالیس، سبی اور سکھر اٹھالیس، ڈیائی خان، ہیدراباد اور تربت چیالیس ڈگری گرمی میں جھلسیں گے کراچی میں ڈوٹھی سمندری ہوایں واپس نہ آئیں دن چڑھتے ہی پارہ اٹھیس ڈگری تک جا پہنچا شدت اکتالیس ڈگری کے زائد محسوس کی جانے لگی ملک میں ہیٹ ویو کا آغاز مئی اور جون میں ہیٹ ویو کے تین مرحلے ہوں گے سندھ پنجاب اور بلوچستان متاثر ہوں گے زیراعظم کی کوارڈینیٹر روبینا خرشید عالم کی پریس بریفنگ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں والے پانچ ممالک میں شامل ہے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے عوام کو آگاہی فراہم کی جارکی ہے بچے اور مریض گرمی میں باہر نہ نکلیں اسلامباد کے سرکاری سکول میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے طلبہ طالبات کی حالت غیر کئی طالبات کی طبیعت بگڑ گئی بجلی تھی نہ پانی ننھی بچیاں نڈھال اسادزہ کے مطابق سکول میں گنجائش سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں صاف پانی تک موجود نہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی تدفین کی تیاری مرہوم صدر کو آج بعد دوپہر روزہ امام رضا کے آہاتے میں سپردخاق کیا جائے گا ابراہیم ریسی کے میت عبائی شہر برجن سے مشہد منتقل کی جائے گی نماز جنازہ روزہ امام رضا کے سہن میں ادا ہوگی ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ابراہیم ریسی اور رفقہ کی نماز جنازہ گزشتہ روز تہران میں بھی ادا کی گئی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے